اکرین کے ساتھ ابرے تناو کے بعد روس کا چین کے ساتھ نئے گڑ جوڑ ہونے کی خبروں کے بیچ امریکی رشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے بائیڈن نے روس اور چین کی بڑتی نزدیکیوں کو پرانا بتایا یکرین پر حبلے کے لیے روس اپنی ستر پتیشت سینے طاقت اس مہینے کے مدد تک تینات کر دے گا اور اس کے بعد کسی بھی دن روس حملہ کر سکتا ہے یہ آگلن امریکہ کے راشتی سرکشہ سلکار جیک سولیوان اور انے ورشت آدھکاریوں کا طالبان سرکار سے امران خان کی سرکار کو بڑا چھٹکا لگا ہے ساماچار ایجنسی راڈرز کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے بہتری حصے سے آتنکیوں کی گولے باری میں اتر پشتمی کررم جلی کی سیما چوکی پر رویوار کو پانچ پاکستانی سینک مارے گئے ویٹر اولمپک کا استعمال برازنیتک پروہ بڑھانے میں کرتے ہوئے چین کے راشتپتی شی جنپنگ نے رویوار کو پاکستان کے پردان منتری عمران خان اور پولنڈ کے راشتپتی ہاندرجیس ڈرودو سے ملاقات کی ہے پاکستان کو چین سے نیا کرج ملنے کی فیلحال کوئی سوچنا نہیں سور کوکیلہ لطا مانگشکر کے نظر سے بھارت یہ نہیں پاکستان کے سنگید پریمیوں کے آنکھیں بھی چلک ہوتی سیاستی دوری کے باوجود پاکستان کے سنگید پریمیوں نے لطا مانگشکر کو ناکیول اوپ مہدیب کی کوکیلہ کہا بلکہ انہیں سورو کی مل لکھا بتایا پاکستان کی پردان منتری عمران خان نے مہان گائیکہ لطا مانگشکر کے نظر پر شوک جتایا اور انہیں ٹویٹ کر کے کہا کہ لطا مانگشکر کے نظر سے اوپ مہدیب نے دنیا کی ایک مہان گائیکہ کو کھو دیا پاکستان کی عمران خان سرکار کے خلاف لپکشی پارٹیا ایک جوٹ ہو رہی ہے اور مہینے گینت میں اور تیس مارس کو سڑکوں پر اترنے کا اعلان کیا ہے لپکشی پارٹیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سرکار کے خلاف ستائیس فروری کو کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارس نکالیں گے یکرین کے ساتھ جاری تناؤں کے بیچ روس نے یکرین سے لگی بیلا روس کی سیمہ کے پاس ایس فور ہنڈرڈ میسائل سسٹم کو تینات کیا ہے ساتھی دونوں دیشوں کے ساتھ تناؤں شرم پر پہنچ گیا ہے افغانستان میں طالبان کے ادھک رہن کے بعد دیش پوری طرح بدل گیا ہے طالبانیوں نے زمین کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں پر بھی قبضہ کر لیا آپ کو بتا دے کہ پچھلے چار وہینوں میں دیش کے دس لاکھ سے بھی ادھک لوگ افغان سے پلائن کر چکے ہیں سید سراشت محسل چیف انٹونیو بوتاریز نے امید جتائی ہے کہ مانو ادھکار سنبندی سوالوں کی جانچ کے لیے مانو ادھکار پرمک کو شنجی آنگ سید دیش کے ان تمام حصوں کے دورے کی اجازت دے گا جہاں الپس سنکھوں پر آتی اچار کے آروپ لگائے جا رہے ہیں واشنگٹن مشوید دیالہ کیا ویگیانکوں کے انصار بچے کو ایک جین سے جڑی مدی فیپڑوں کی بیماری ہوئی تھی لیکن کس جین سے بیماری ہوئی ہے یہ اگیات ہے آپ کو بتا دیں بچے تو نہیں بچے لیکن سلدھائے گئے رہیسے سے بیماری کی چپیٹ میں آنے والے دوسرے بچے لوگ کے علاج میں مدد ملے گی شرلنکہ گمبیر آرثی کی سنکھٹ سے جوج رہا ہے سیمے گوڑ بیار آج پکشی سبکار اب ویدیشوں میں بسے شرلنکائیوں کے سہارے دیش کو اس سنکھٹ سے نکالنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے اس نے انیواسی شرلنکائی میں دیش پکشی کی بھاونہ جگانے کا داگ چلا یوکرین کے مسئلے پر زیادہ یوروپے دیشوں کے دو ٹوک روپ نہ لے پانے کی وجہ سے ان کی اپنی ارجاس رکشہ کی چلتا ہے اندیشہ ہے کہ یودک کی استطیقی میں روس پراکرتک گیس کی آپورتی روپ دے گا یوروپ میں گیس کی کل ضرورت کا لگ بک چالیس پیس کی حصہ روس سپلائی کرتا ہے رکشہ فششنگیوں کے بیچ یہ آشنگ کا گہرہ رہی ہے کہ بیچنگ میں ونٹر اولمپک کھیلوں کے بعد چین تائیوان پر ہمنا کرتے گا امریکی سنسط کے صدق سے مائیکل مائکول کے اس بارے میں توٹوٹ بیان کے بعد ایشیا فرانت شیطر میں یہ اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے امریکہ کے پرمک دینک سمچار پترزر نیو یورک ٹائمز نے رویوار کو ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین میں بنی سننے تناو کی استطیق کی کارن پچاس ہزار ناظرکوں کی موت ہو سکتی ہے اگوار نے ایک ورشت امریکی ادھکاری کے حوالے سے اس کا دعبہ کیا سیوت راستر رکشہ فرشت کی ریپورٹ میں افغانستان کو لے کر بڑے خطرے کا سنکیت دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ القاعدہ کے مارے گئے آتنکی اوسامہ بن لادین کے بیٹے نے اکٹوبر دوہزار اکیس میں تالیبان سے ملاقات کی تھی افغانستان میں آتنکیوں کو ابھی جیسی آزادی کبھی نہیں ملے بریٹین کی مہارانی ایلیزابیت دوتیر نے پرنس چارلز کے رازہ بننے اور ان کی پتنی کیمیلا کو دیش کی نئی مہارانی بنائے جانے کا اعلان کر دیا ہے مہارانی بننے کے ستر بھی سالگیرہ کے موقع پر ایلیزابیت نے اس کی کوشنا کی مہارت میں نفرت اور آتنگ فیلانہ پاکستان کا پرانا کام رہا ہے ریپورٹس کے مطابق پاکستان پہلے کی طرح بھارت میں اور اس ثرتہ پیدا کرنے کے لیے اسلامی کٹرپنٹھیوں اور خلستان کی مانگ کرنے والے الگاووادی سموہوں کا سمرتن کر رہا ہے نیس اداروادی سماج اور کھلے پنٹ کے لیے مشہور فرانس میں اسلامی کٹرپنٹ بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے پششمی جیشوں میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے فرانس پر بیتے کچھ سالوں میں اسلامی کٹرپنٹھیوں نے سب سے بھیشن اور خوفناک خبری کیے سہیتراش بھارت نے بشو بھائی چارہ دیوس پر انتراشتی سمدائے سے ہندو فوبیا کا مردہ اٹھایا بھارت نے انتراشتی بھائی چارہ دیوس پر ویشوک آیوجن نے کہا کہ ہندو سکھ اور بہت دھرم سہیت سبی دھرموں کے خلاف ہنسہ کا مل کر مقابلہ کیا جانا چاہیے کوویٹ کے اومکرون ویرینٹ کی لہر کے بیچ امریکہ میں مہماری سے مرنے والوں کی کل سنکھیا نو ناک سے بھی زیادہ ہو گئی ویٹے دو مہینے میں امریکہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کی اومکرون سنکرمنٹ کی وجہ سے موت ہو چکی پاکستان کے اشانت بلوچستان پرانسلے کو چھتیار بند حملہ وروں نے سینہ کے دو کیمپو پر حملہ کر دیا اس کے بعد پاکستان سینہ نے آتنگوادیوں کو خدرنے کے لیے آپریشن چلایا جو سفقتہ پور بک پورا ہو گیا چین کے پردان منطری نے کہا کہ پڑوس نیتی کے تحق پاکستان ان کی پراتمکتہ ہے پاکستان کے پردان منطری انران خان سے باتشیت کے دوران یہ کی آنگ نے کہا کہ چین اپنے دیش کی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان بھی کہیں جا رہے ہیں نویش کا سمرسن کرتا ہے سیوت عرب امیرات میں رہنے والی بھارت کی ایک محلہ نے لوٹری میں بڑی رقم چیتی بتایا گیا ہے کہ کیرل کے تری سور کی رہنے والی ڈینہ کا لوٹری ٹکٹ میگا ڈرو کے لیے چنا گیا ہے اور ان کے ٹکٹ پر دو دشلہ بیس کروڑ دیرہم کی پرائیس بنی نکلی نویشو کے پرمک ڈاکٹر تیدروس نے چین کے پی ایم سے کوویڈ کی اتپتی کو لے کر مجبوط سیوک کی ضرورت پر سرچا کی مہماری کی شروعات سے ہی بیواد کا بشے بنا ہوا ہے اور اسی کے چلتے جین کے پشتیوی دیشوں کے ساتھ بھی سنبند کافی تناغ ہو لیں دیش میں کئی دنوں بعد کرونا کے ایک لاکھ سے بھی کم معاملے سامنے آئے ہیں سوات منصرالے نے بتایا ہے کہ دیش میں بھی تین چوبیس گھنٹے میں کرونا سنکرمن کے تریاسی ہزار اٹھ سو چیتر معاملے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ کرونا کے قارن آٹھ سو پچانوے لوگوں کی جان گئی برناٹک میں ہجاب بباد کی بیچ پولیس نے ایک بڑی گھٹنا کو گھٹنے سے بچا لیا دراصل اروپی جلے کے کنڈا پھنے پولیس نے سرکاری پیو کالیج کے پاس بھاتک ہتھیار لے جانے کے عاروپ میں دو لوگوں کو گرفتار کیا تبارت میں لگتار بدلتے موسم کی بیچ رویوار کو دن بھر چٹک دھوک کھلی رہی سنوار کو تاپمان میں اور بھرورتری ہونے کی بھی سمباب نہ ہے حالانکہ بدوار سے موسم پھر کر بٹ لے گا موسم بیبھاگ کی معنی تو بدوار سے بارش ہونے کا بھی انمان ہے پوروناوائرس اخلاف ٹیکہ کرن ابیان میں بھارت کو ایک اور ویکسین مل گئی ہے بھارت کے دباہ مہانی انترک ڈی سی جی آئی نے ایک ڈوز والی سپتنک لائٹ کے آفاز کالین اپیو کو منظوری دی ڈلی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چارسٹو دیس نئے کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اس دوران چودہ موتیں اور دوہزار بانسٹو چھے ریکاوری بھی درج ہوئی ہیں راج میں کورونا کے سکری معاملوں کی سنکھیہ آٹھ ہزار آٹھ سو نٹر ہے ویکیرل میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر چھبیس ہزار ساتسو انتیس کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں پیندر سرکار کے سبی کاریالےوں میں سوموار سے پھر سے شت پرتیشت و پستیتی سنشت کی جائے گی پیندری کاربک راجمنتری جیتیندر سنگ نے کہا کہ کورونا سنکربن کے معاملوں میں کمی کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلہ لیا گیا آنون آجر پردیش میں رمیوار کو دیر راست بکم کے تگڑے جھٹکے محسوس کیے گئے نیشنل سنٹر فور سیسمالوجی نے کہا کہ رات قریب دس بچ کر 69 منٹ پر ارون آجر پردیش کے پانگین شیطر میں بکم کے تگڑے جھٹکے محسوس کیے گئے بکم کی تیورتہ ریکٹر پیمانے پر چار تشلق تین درج کی گئے سمان ناغرک سنگیتہ کا معاملہ ایک بار پھر سے گرم ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں کیا چکا داخل ہوئی ہے جس میں دلی ہائی کورٹ میں لمبک سمان ناغرکتہ سنگیتہ لاغو کرنے کی مانگوالے پراتنا پتر کو سپریم کورٹ اسحانہ انترک کرنے کی مانگ کی گئی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آنڈر پردیش ڈسکوم کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ رج کی کمپنی نے جنہیت کے بجائے اس کے ہی خلاف کام کیا عدالت نے یہ ٹپڑی آنڈر پردیش ڈسکوم دورہ اوچھی در پر بجلی کی خرید کرنے کے معاملے میں کی سینک اسکول سوسائیٹی سو نئے سینک اسکولوں میں پرویش پانے کے اچھک ودھیارتیوں کو آن لائن پرامر شفردان کرنے کے لیے ایک سوچلت پرانانی وکسٹ کر رہی ہے رکشہ مندرے نے بتایا ہے کہ ایک کاؤنسلنگ کے لیے سوچالت پرانانی داخلے کی پرکریاں میں پون پاردر شتا سنشت کریں اوویسی کی کافلے پر حملے کے بعد سے ہیدر آباد میں ان کی سلامتی کی دعا مانگی جا رہی ہے اسی بیچ خبر یہ ہے کہ ایک بزنسمن نے ان کی لمبی عمرہ اور سرکشہ کے لیے دعا تو مانگی ہے ایک سو ایک بکروں کی بلی بھی چڑھا دی اوویسی کی سلامتی کی دعا مانگی ہے سرکاری تیل کمپنیوں کی اور سے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں کوئی بدلاب نہیں کیا جا رہا آج بھی دام کافی ستر ہے پچھلے کئی مہینوں سے دیش کے کئی راجوہ میں پیٹرول کے دام سو روپے سے اوپر چل رہے ہیں دیش میں تیل کے دام ابھی بھی عام آدمی کی جیب پر اثر ڈال رہے ہیں مارسس پروک محمد بھاگمت نے پچھلے دنوں آجید دھرم سلسل میں دیئے گئے بیانوں کو خارج کر دیا ان بیانوں سے سہمتی جتاتی ہونا نے صاف شبتوں میں کہا ہے یہ ہندوت کو نہیں ہے ہندوت کو ماننے والے لوگ ان بیانوں سے کبھی سہمت نہیں ہوں گے گورونا وائرس کے اب تک چار سو سے بھی زیادہ سروپ پوری دنیا میں مل چکے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی جنسواس کے لیہات سے گمبیر ہے انہی میں سے ایک ڈیلٹا سروپ ہے جس میں دربتی مہلاؤں کا جوکھم بڑھا دیا گیا ہے اس کے وجہ سے اہستانک گربہ وستہ کا خطرہ تین گناہ تک بڑھ گیا ریلی اور زنصبہوں پر بندیشوں کی بیچ مڑی پور میں بھی چنابی بات آیان کھل کر کھل چکا ہے پرمک لڑا کا پارٹیا بھاچپار کانگریس اپنے پورے زمخم کے ساتھ مداتاؤں تک پیٹ بنانے میں چٹی ہوئی ہے این پی پی این پی ایف جیسی تمام خاص چیتری پارٹیوں کے علاوہ وام پنتی کھیما بھی پیچھے نہیں کنڈری ناغر بیمانر منتری جوترات سندیا نے کولکاتا میں دوسرا ہوا یڈا نہ ہونے کا ٹھیک رہا راجہ کی ممتہ بنرجی کی سرکار پر پھوڑ دیا سندیا نے دعویٰ کیا کہ بار بار آگرہ کرنے کے باوجود راجہ سرکار اس میں کوئی روچی نہیں دکھا رہی اسی کے چلتے کام آگے نہیں بڑھ پا رہا انہوں نے مکہ منتری ممتہ بنرجی سے اس دشاہ میں سیوب کا انورود کیا قبر گورنمی سے جہاں پور مکہ منتری کاملات نردیش پر گھر گھر چلو ابیان کا آئیو جن ویدان سبا ٹیر کے بوت نمبر چھیالیس اور سیتالیس گرام بلارپورہ میں کیا گیا اس میں یوانوں اور وش لوگوں نے کانگریس کی صدستتہ لی اس دوران کانگریس کی کئی کارکرتہ موجود رہے ساغر کے بندہ سے ایک چوکانے والی خبر سامنے آئے ہیں جہاں خدای کے دوران بورویل سے پانی کی جگہ آگ نکلنے لگی جو کی جمین سے لگ بگ بیس پوٹ پوپر جا رہی تھا آگ کی لپتے دیکھ آس باز کے لوگوں میں بھی دہشت کا محول بن گیا پریزن کی گناہ منچات گورکپور میں سرپنچ اور سچیپ کی منوانی کے کارن گرامیڑوں کو سرکاری یوجناوں کا لاب نہیں مل رہا گرامیڑوں کا آروف ہے کہ ہمیں پردھان منتری آواز یوجنا سے آج بھی منچت رکھا گیا ہے جو سرپنچ اور سچیپ کو پیسے دیتے ہیں انہیں ہی پردھان منتری آواز یوجنا کا لاب مل پاتا ہے راندگاو کے کولی حال مرتی سے دل دھیلا دنے والی کٹنا ساملے آئے ہیں جہاں معاملی بیواد میں سسور نے اپنی بہو کو قدال سے حملہ کر ہتیا کر دی دونوں کی بیچ اکثر صاف سفائی کو لے کر بیواد ہوتا تھا جس کے بعد سسور نے آخرونش میں آ کر گھر میں رکھے گیتی سے بہو کے ہی سرپر کابر کو حملے کر رسیم رکھے گا اگل بارتی برامرشی مہارشی مہاسنگ اور یتی نرسنگانند فانڈیشن کی مہستشیف راکٹر اوڈیتا تیاغی نے یتی نرسنگانند گری اور جتندر نارا انٹسنگ تیاغی عرف وسیم ریٹوی کی گرفتاری پر سوال لکھائے انہوں نے کہا کہ دونوں کو بہت ہی معمولی دھاراوں میں جیل میں بند کیا گیا ہے جبکہ دہرہ دون میں ہوئے ایسی ہی کارکنم میں کسی کی گرفتار بھی نہیں دیا گیا آخر بارتی کاموریس کی راستی پر وقتہ راگنی نائک حریدوار پہنچی تھی جہاں انہوں نے پردیش سرکار پر جمکہ نشانہ سادھا راگنی نے کہا کہ پردیش کی بھاج پر سرکار نے گھوٹالوں کے علاوہ پردیش میں کچھ نہیں کیا سرکار کی بفلتہ کا سب سے بڑا فرمان ایک سال میں تین موکھے منتری بدلنا ہے رکشہ منتر راجنات سنگھ نے یو پی کے محوبہ میں جن سبھا کو سمبودت کیا محوبہ جلے کی صدر ویدھان سبھا سے راکیش غصوامی بی جے پی پرتیاشی ہے گمرائی قصوے کے ستی ماتا مندر میں ہوئی سبھا میں راجنات سنگھ نے وپکشی پارٹیوں پر جمکہ نشانہ سادھا لگنپور کے لیے اوور ٹیک کرتے وقت ایک بس اچانت سے آن ینتر تھوکر پلٹ گئی اس حادثے میں ایک یاتری کی موت ہو گئی ہے اور کئی یاتری گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس ماں موقع پر پہنچی ہے اور موجود لوگوں کی ساہتہ سے ایبلنس سے سبھی گھائلوں کو جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا اب لکناؤں سے جہاں مال تھانا چھتر میں لکڑی مافیاں کی منمانی چل رہی ہے اور سنبندر بھباگ انجان بنے بیٹھا ہے جانکاری کے انصار کئی گاؤں میں گلر تتھا آم کے پیڑوں کو کٹا گیا گرابڑیوں نے جب شکایت کی تو ون ریند ادھکاری وہاں پہنچے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی